شہری بے قابو ہو گئے پاکستان میں کرونا سے اموات میں اضافہ محلک وائرس نے چورس گھنٹے میں انتالیس افراد کی جان لے لی اموات کی مجموعی تعداد سات سو چھے ہو گئی مزید ایک ہزار ایک سو چالس کیسر سامنے آنے کے بعد متاثرین کی تعداد بتیس ہزار اکیاسی تک جا پہنچی پنجاب میں گیارہ ہزار آٹھ سو انہتر سن میں بارہ ہزار سترہ خیبر پختونخواہ میں دو سو ستاون گلگت بلتستان میں چار سو ستاون اسلام آباد میں سات سو سولہ جبکہ آزاد کشمیر میں چھاسی افراد متاثر ہیں دوسروں کو نصیحت خودمیاں خصیحت قومی اسمبلی جلاس میں رکین اسمبلی نے کرونا ایسو پیس کی دھجیاں اڑا دی علی امین گنڈپور بغیر ماس کے دکھائی دیئے جب پیس پیکر بار بار سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی نصیحت کرتے رہے کرونا جیسے اہم معاملے پر ہونے والے اجلاس سے وزیر اعظم اور اوپوزیشن لیڈر غائب تھے اس وقت جب پاکستان ایک جنگ جنگ کی طرح اس وبا کا مقابلہ کر رہا ہے تو ہمارا وزیر اعظم غائب ہے ہمارا وزیر اعظم کنفیوزڈ ہے ہمارا وزیر اعظم پاکستان کا وزیر اعظم بنتا وزیر اعظم صرف پی ٹی آئی کا نہیں رہتا پاکستان حالت جنگ میں لیکن وزیر اعظم غائب اور کنفیوز ہے بلاوز بھٹو زرداری کے اعوان میں شولہ بیانی کہا عمران خان پی ٹی آئی کی نہیں ملک کے وزیر اعظم بنے اپنے بیٹنگ آرڈر پر توجہ دے وفاق میں سن سے کیے وعدے پورے نہیں کیے وزراء کے نوے فیصد بیانات مراد علی شاہ کے خلاف ہوتے ہیں بیپلز پارٹی سے وفاق کی خوشبو آیا کرتی تھی اور آج میں صوبائی تاثب کی بو جب دیکھتا ہوں تو مجھے تشویش ہوتی ہے ہم نے ایک کارڈ کھیلنا ہے اور وہ ناشنل کارڈ ہے وہ پاکستانی کارڈ ہے سندھ کارڈ یا کوئی کارڈ آج پاکستان کی ضرورت نہیں ہے کرونا کے خلاف جنگ میں سندھ یا صوبائی کارڈ نہیں چلے گا بیپلز پارٹی سے کبھی وفاق کی خوشبو آتی تھی آج صوبائی تاثب کی بو آ رہی ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا اظہار خیال نون لیگ رانوہ خارجہ آصف کا وزیر خارجہ کے بیان پر جوابی وار کہا وزیر خارجہ کو آج سندھ کارڈ والا بیان نہیں لینا چاہیے تھا سندھ حکومت نے کرونا کے خلاف موثر جنگ کی تو مخالفت میں پیچھے پڑ گئے وزیر خارجہ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ سندھ کارڈ کھیلا جا رہا ہے یہ سیاست ہم کر لیں گے مراد علی شاہ کی یا پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ اس سندھ کو پروٹیک کریں اور اس سلسلے میں وہ ہر قدم اٹھا رہے ہیں وہ بہادری کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں یہاں تو پالیسی کوئی نہیں ہے نیشنل پالیسی نہیں ہے جس کے لیے باقیوں کو بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے لیکن یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ انتہائی افسوسناک تھا صبح سندھ کے خلاف تو صبح سے شام تک بیانات یہی آ رہے ہیں اور ان کو کام کرنے سے روکا گیا شاباش ان کو دی جاتی ہے جو غلط زبان استعمال کرتے ہیں راجہ زفرلحق کی سینٹ اجلاس میں حکومت پر تنقید کہا حکومت اپوزیشن سے بات نہیں کرنا چاہتی جہاں ان کی حکومت نہیں اس صوبے پر تنقید کی جا رہی ہے شہری رحمان نے کہا کل اجلاس میں جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا پی ٹی آئی کے دو چار لوگوں کی اپوزیشن پر تنقید کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں جونئر میمبرز اپ دو پی ٹی آئی سم ٹائمز فرم پنجاب سم ٹائمز فرم ہیر سم ٹائمز فرم سن روز اخلاقیات کا جنازہ نکالا جاتا ہے پی ٹی آئی کے دو تین لوگوں کی ڈیوٹی لگائی گئی مجھے تو ان کے نام بھی نہیں پتا وفاقی وزیر اصد عمر آج شوگر انکوائری کمیشن کے روبرو پیش ہوں گے وفاقی وزیر منصوبہ بندی نے ایف آئی اے کو خود کمیشن کے سامنے پیش ہونے کی خواہش ظاہر کی تھی اصد عمر تحقیقاتی کمیشن کو ای سی سی کے فیصلوں سے آگا کریں گے سابق وزیر اعظم شاہد خاکہ نباسی نے بھی ایف آئی اے کو اصد عمر کو گلانے کی درخواست کی تھی کرونہ پر اپوزیشن صرف پوائنٹ سکورنگ پر لگی ہے اپوزیشن کا منفی کردار تاریخ کا حصہ بن چکا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی تنقیق کہا بڑے بڑے دعوے کرنے والوں نے عملی طور پر کچھ نہیں کیا عوام کو تنہا چھوڑ دیا حکومت سن نے کاروبار کھولنے کا وقت تبدیل کر دیا محکمہ داخلہ سن کی نوٹفیکیشن کے مطابق تاجر صبح چھے بجے سے شام چار بجے تک کاروبار کر سکیں گے پیر سے جمعیرات تک کاروبار کی اجازت ہوگی عوام کی نقل و حرکت پر شام پانچ بجے سے صبح چھے بجے تک بلا ضرورت نکلنے پر پابندی آئیت ہے بیوروکریسی نے صاف پانی کے منصوبوں میں رکاوٹیں ڈالی میرے دو سال ضائع کر دیئے گورنر پنجاب چودی سرور کی بیوروکریسی پر تنقید کہا اگر بیوروکریسی اپنے رویے سے باز نہ آئی تو ان کے چہرے بے نقاب کروں گا